بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین اپریل برو سموار ہم بات کریں گے سپیم کوڑا پاکستان کا جو فیصلہ ہے اور سپیم کوڑا پاکستان میں اہم سماعت شروع ہونے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی قانونی کامیابی ملی ہے اس کی تفصیل میں آپ ساتھ شیئر کروں گا اور یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑی شکست ہے دوسری جانب آج توہینی عدالت کی کاروائی ہونے جا رہی ہے مریم نواز کے خلاف اور سکندر سلطان راجہ کہ اخلاف اس کے اوپر بھی بات کریں گے عمران خان کے جو تمام مقدمات خارج کروانے کی درخواستی لہور اے کورٹ میں اس میں جو آج سماعت ہونے جاری اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور دوسرا جو ایک سروے ریپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ سروے ریپورٹ ہی یہی تو ریپورٹ ہیں جن کو دیکھ کے یہ ڈرگتے ہیں اور ان کی جان جاتی ہے اور یہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے اور یہ سروے ریپورٹ جو مختلف ادارے ہیں وہ جاری کر کر کے ان کا طرح نکالے رکھتے ہیں اور یہ کسی بھی صور میں انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتے اور آج عمران خان کی جانب سے جو آئی ایل ایف ہے انصاف لائرس فورم ہے ان کو جو احکامات جاری کیے گئے سپریم کورٹ کے باہر جمع ہونے کے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی مقدمات کے اخراج کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اور یہ عمران خان کے جو خلاف مقدمات ہیں تمام مقدمات کے خارج کرنے کے حوالے سے یہ درخواست دار کی گئی ہے علی باگر نجفی صاحب کی سربرائی میں لاہور آئی کورٹ کا دور اکنی بینچ آت سماعت کرنے جا رہا ہے سابق وزیراعظم نے آئینی درخواست بریسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے دائر کی ہے اس میں چیئرمن پی ٹی اے نے اپنی درخواست میں وفاق کو پنجاب حکومت کو ایف ای اے کو نیب کو اور دیگر کو الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا ہے تمام مقدمات کو اس میں چیلنج کیا گیا ہے وقب اختیار کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے انترکامی کاروائی کے نشانہ بنایا جا رہا ہے چیاسی بنیادوں پر ایک ہی نویت کے مقدمات درج کر کے حراسہ کیا جا رہا ہے درخواست میں کہا گیا کہ ایک سو سے زائد کیسز درج کے اختیارات کا غیر قانون استعمال کیا گیا ہے ایک سو اکیس کیسز ایک سو اکیس جھوٹے مقدمات درج کر دیئے گئے ہیں یہ آئین کے ارٹیکل چار نو پندرہ سولہ کی خلاف ورزی ہے درخواست میں صدا کی گئے کہ لاہور آئی کورٹ ان تمام مقدمات کو خارج کرنے کا حکم دے عدالت اعلیہ عمران خ اور کیس کے حتمی فیصلے تک درج مقدمات میں کاروائی سے روکا جائے اس کے ساتھ ہی درخواست میں یہ بھی صدا کی گئے کہ کاروائی سے پہلے درخواست گزار کو نوٹس دے کر سننے کا موقع فرام کرنے کا حکم دیا جائے اور عدالت گرفتاری سمیت تمام گرفتار تمام سیاسی کارکنان کو بھی رہا کرنے کا حکم دے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی درخواست ہے یہ ڈبل درخواست ہیں اسد عمر کی پی ٹی آئی کارکنان کے لیے ہیں اور عمران خان کی اپنے مقدم کے خلاف ہیں اب اس پر آج علی باکن نشفی صاحب کی سربراہی میں جو دو رکنی بینچ ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے اللہ خیر کرے جبکہ مریم نواز کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے پہلے سنگل جیج کے پاس یہ درخواست تھی اور سنگل جیج نے یہ درخواست خارج کر دی تھی اب اس پر یہ فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا انٹرکورٹ اپیل میں مریم نواز جو چیف اورگنائزر ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کے خلاف یہ کارو کاروائی کی درخواست ہے اس پر بھی آج دو رکنی بینچ علی باکن نشفی صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ہی سماعت کرے گا اور شاہد رانہ جو شاہد رانہ ایڈوکیٹ ہیں مقامی وکیل ہیں لاہور کے انہوں نے پہلے توہین عدالت کی درخواست دہر کی تھی وہ خارج کر دی تھی اور اب اس پر یہ معاملہ جا رہا ہے انٹرکورٹ اپیل میں علی باکن نشفی صاحب کے پاس اپیل کنندہ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ مریم نواز نے میڈیا کانف رسم عدلیہ کی توہین کی مریم نواز کے اخلاف توہین عدالت کی کاروائی کی درخواست دائر کی جسے سنگل بینچ نے مصرد کیا استعداد کی گئی ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے مریم نواز کے اخلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے اور ہر صورت میں مریم نواز کو کٹہرے میں لائے جائے اب چونکہ لاور آئی کورٹ کے جسٹر شجاعت علی خان صاحب نے یہ درخواست خارج کی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ آگے علی باکن نشفی صاحب کی عدال عدالت ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت اگڑا فیصلہ آ جائے اور امید ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا جبکہ عمران خان نے پیمرہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے پیمرہ کا نوٹفکیشن جاری ہوا عمران خان نے پیمرہ کی نوٹفکیشن کو چیلنج کیا تھا ان کی تکارہی پر جو پابندی تھی اس کو ختم کیا تھا اس کو ختم کرنے کے بعد تین رکنی بینچ بن گیا تھی امیر بھٹی صاحب کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے سوال کیا پیمرہ سے کہ آپ نے کس قانون کے تحت عمران خان کی تقریروں پر پابندی لگائی ہے اور آپ نے آرٹیکل انیس اور انیس ایک کی جو خلاف ورزی کی ہے اس کا جواب پیمرہ لاہور ایک اور مجمع نہیں کروارا دو تاریخیں گزر سکی ہیں عمران خان کے حکم امتنائی میں توسیع ہو رہی ہے اس نوٹفکیشن کو سسپینڈ گر دیا گیا تھا اور جو پیمرہ ہے اس نے جواب جمع کروانا تھا پیمرہ نے جواب جمع نہ کروایا لیکن عمران خان کی تقریروں پر جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے عمران خان نے پیشی پر جانا ہوتا ہے تو اس کی آہ اس ایونٹ کی جو آہ کوریج ہے اس سے روک دیا جاتا ہے عمران خان کا آہ منارے پاکستان میں جلسہ ہے تو آف دی ریکارڈ تمام چینلز کو روک دیا جاتا ہے کہ عمران خان کا خطاب نہیں دکھانا اس کے خلاف عمران خان نے آہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے لاہور آئی کورٹ میں اور لاہور آئی کورٹ کی جانب سے اور یہ تین رکنی جو بینچ ہے جو فل بینچ ہوگا لاہور آئی کورٹ کا اس کے سامنے یہ سماعت ہوگی اور اس میں کہا گیا کہ ن ٹی وی چینلز پر نشر نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ٹی وی چینلز پر عمران خان کی تقاریر نشر نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے پیمرا کی جانب سے پیمرا کی جانب سے عدالت حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے عدالت سے استدا کی گئی ہے کہ چیئرمن پیمرا کو ذاتی حصیت میں طلب کرے اور چیئرمن پیمرا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے تو اب سکندر سوڈان راجہ کے خلا جو درخواست تھی وہ جسٹس وادہ سن صاحب آج اس کے اوپر سماعت کریں گے مریم نواز کے خلاف تہین عدالت کی جو درخواست ہے اس پر آہ دو رکھنی بینچ سماعت کرے گا علی واقع نشوی صاحب کی سربراہی میں جب کے آہ چیئرمن پیمرہ کے خلاف جو عمران خان کی تہین عدالت کی درخواست ہے اس پر فل بینچ لاہور آئی کور کا سماعت کرے گا تو اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ آہ شیئر کروں گا دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے آہ ایک سروے ریپورٹ ہے اور سروے ریپورٹ یہ ورلڈ ٹائمز نے آپ جانتے ہیں ورلڈ ٹائمز ان کا آہ جو انگلیش میں میکزین آتا ہے اور بہت لوگ سٹیڈی کرتے ہیں اور اس میں بہت آہ اچھی انفرمیشن ہوتی ہے تو ورلڈ ٹائمز نے ٹویٹر پر ایک آہ پول کروایا اور یہ اس میں جو ان کی جانب سے کہا گیا کہ آہ ہزاروں لوگوں نے آہ اس میں شرکت کی اور اس میں جو یہ بات کی گئے کہ if there were an election student پاکستان which party would you vote for کہ اگر آہ الیکشن اب کروایا جاتا ہے تو اب کس جماعت کو آہ ووٹ دیں گے اب یہ تین options تھیں عمران خان دوسری اس میں آہ مریم نواز اور تیسرا پاکستان پیپورٹ پارٹی یہ تین تھے یہ ورلڈ ٹائمز نے آہ ٹویٹر پر پول کروایا اور اس میں آہ ورلڈ ٹائمز میں تسارے نہیں نا تو پاکستان تحریکن صاحب کے ان کے فالورز ہیں یا پاکستان تحریکن صاحب کیا سوشیل میڈیا سارا وہاں پر بیٹھا ہے وہ تو ایک جرنل آہ ایک آہ نیوز آہ کمپنی ہے ان کی جانب سے پول کروایا گیا اب اب آگے اب جو آپ کو پہلے ریپورٹس ملتی ہیں نا آہ سروے کی وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں وہ کچھ فیک ہوتی ہیں اس میں پھر دکھایا جاتا ہے چلو چالیس یہ اور بیس یہ آہ اٹھالیس یہ اور پچیس یہ تو وہ آہ اوریجنل نہیں ہوتی کیونکہ ہم بھی سارا دن آہ سوسائٹی میں رہتے ہیں مارکیٹ میں رہتے ہیں عوام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم میں تو کوئی نہیں ملتا کہ جو آج بھی کہتا ہو کہ میں نون لیگ کو ووٹ دوں گا یا میں نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں بھی آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں کہ جو پاکستان تحریکن صاحب کو بڑی قانونی کامیابی ملیا وہ سارے نون لیگ کے لوگ تھے جو نون لیگ کے نعرے لگاتے تھے وہ سارے کے سارے آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب اس سروے رپورٹ میں اٹھانوے فیصد عمران خان کے حق میں ووٹ آیا ہے کتنے فیصد اٹھانوے فیصد اور یہ ایکچول ان کی جانب سے جو سروے کیا گیا ہے اور اس میں مریم نواز کے پلے ون پوائنٹ تھری پرسنٹ صرف ووٹ پڑے ہیں دو پرسنٹ بھی پورے نہیں ایک اشاریہ تین فیصد اور بلاول کے پاس اشاریہ چھے فیصد ان کو ووٹ ملے ہیں یہ کل اوقات ہے ان کی اور یہ بالکل پرفیکٹ سروے ہے جس کے جس کو پر آپ اتراز نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں نے رات آپ کو ایک امریکی آہ سوری آہ انڈین سابق جج کی بات بتائی تھی اس نے آرٹیکل کے آخر میں یہ لکھا تھا کہ صرف اس وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہونے دے رہے کہ عمران خان کلین سویپ کر جائیں گے اور یہ ہر نیشنل میڈیا پر بیٹھا ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان ٹو تھرڈ مجورٹی لے گا ٹو تھرڈ مجورٹی لے گا اب عمران خان کی منت کی جا رہی ہے کہ اب ہمارے خلاف انتقام نہ کیجئے گا آہ خواجہ سعاد رفیق نے کہا ہے نا ہمیں انتقام کا نہ نشانہ بنایا جائے ہمیں انتقام سے بچایا جائے اب ان کو خوف یہ ہے کہ عمران خان کو گارنٹی دے دیں کہ ہمارے خلاف انتقام نہیں کریں گے اور ہمارے آہ ہمیں پریشان نہیں کریں گے یہ بیسیکل ان کا مقصد ہے اب پاکستان تحریک انصاف کو جو کامیابی ملی ہے آئین پاکستان کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے سابق صدر ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے اور سابق وائس چیئرمن ہیں یہ پاکستان بار کانسل کے اور موجودہ ممبر ہیں پاکستان بار کانسل کے حفیظ الرحمن چودری صاحب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیے ابھی آگے نام سنتے جائیے گا یہ حفیظ رحمان چودری اس وقت بھی ممبر ہیں پاکستان بار کانسل کے اور ان کا بڑا گروپ ہے پچھلی دفعہ ان کی پاکستان بار کانسل میں وہ تھی حکومت تھی اور اب جو ہے وہ دوسری جو پی ڈیم گروپ ہے ان کی حکومت ہے پاکستان بار کانسل کا بڑا دھڑا لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے راولپنڈی ہائی کورٹ ہے اسلام آباد بار اسوسییشن ہے لاہور بار اسوسییشن ہے وہ تو سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہی گیا ممبر پاکستان بار کانسل حفیظ رحمان چودری سابق ممبران پنجاب یہ سارے وہ ہیں جو سابق ممبر رہے ہیں پنجاب بار کانسل کے سابق ممبران پنجاب بار کانسل اویس احمد قاضی صاحب اویس احمد قاضی صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں سیول کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور وہ میرے کان کھنچتے تھے کیونکہ وہ پکے نون لیگ کے تھے اور وہ میرے جب ہم چیمبر میں ملتے تھے وہ میرے کان کھنچتے تھے کہ ہاتھ حولہ رکھا کریں آج الحمدللہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے عویس احمد قاضی صاحب میرے استاد میاں فیضلی ایڈوکیٹ سینگر ایڈوکیٹ اور سپریم کورا پاکستان کے سابق ممبر پنجاب اور کانسل کے آج میرے استاد بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اقبال مول صاحب سینئر ایڈوکیٹ اور سپریم کورا پاکستان کے سابق ممبر پنجاب اور کانسل کہ وہ بھی محمد اکرم چودری صاحب بہت بڑا نام ہے بار کا یہ سارے تغیرے بار کے نام ہے اور پروفیشنل نام ہے ان کا توتی بولتا ہے بار میں ہر طرح کی جو بار اسیسیشنز اور بار کانسلز ہیں جو محمد اکرم چودری تاہر امین چودری صاحب سابق صدر لاہور بار محمد شاہ سابق نائب صدر سپیم کٹ بار ارشد باجوا سابق نائب صدر لاہور بار اسمت اللہ چودری عارف چودری عارف آوان نظیر احمد خان زہد نواز چیما سمیت دیگر سینئر ایڈوکیٹ سپیم کٹ پاکستان نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ وہ بڑے نام تھے جو ہمیشہ آہ نولی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے لیکن اب آئین کی جب باری آئی جب ریاست کی باری ہے جب ملک کی باری ہے تو یہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی ہدایت کی روشنی میں تمام جو میمبران ہیں انصاف لارس فورم کے آج سپریم کورٹ کے تحفظ اور آئین کی بالا دستی کے لیے ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ جمع ہوں گے تین بجے سپریم کورٹ آڈیٹوریم لیجنڈ ہوتل میں جی فائیو میں رول آف لاؤ کانفرنس بھی ہوگی اور اس میں تمام وکلہ شریف ہوں گے اور آج سپریم کورٹ آ پاکستان کا تحفظ بھی یہی وکلہ کریں گے اللہ پاک آج کا دن بہت اہم ہے تین اپریل آ دوہزار بائیس بھی ہمیں نہیں بھولتا اور انشاءاللہ تین اپریل دوہزار بائیس کا جو آہ آہ ہے آہ وہ انشاءاللہ آہ تین اپریل دوہزار تئیس وہ جو داغ لگا تھا اس کو دھو دے گا اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد